مرک چنے بنانے کی ریسپی مرک چنے بنانے کی ریسپی مرک چنے بنانے کی ریسپی پہلے چنے بنانے کی ریسپی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چنے لیا ہے رات کو میں نے بھگو کر رکھے تھے تقریباً ایک کلو چنے اور صبح میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو پانی تھا رات کا اس سے اچھی طرح سے آپ ساف کر کے تو آپ فریش پانی اس کے اندر ایڈ کر لیجے گا چنوں سے پانی میں آپ کو دکھا دوں اتنا اوپر آپ رکھے گا جب فریش پانی ایڈ کریں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ چکن لیا ہے بی بی چکن مک لیجے گا نورمال والا چکن اس کے اندر ایک چکن میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر میں سولٹ ڈالوں گی لال مرچ پاوڈر ڈالوں گی گرم مسالا پاوڈر ڈالوں گی اور یہ ہے بیکنگ سوڈا دیکھئے ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے اور اوائل تقریباً ہم نے اس کے اندر کافی ایڈ کرنا ہے ٹو اینڈ ہاف کافی ایڈ کر لیجے گا سب سے پہلے یہ کروں گی کہ آپ نے یہ ریسپی پریشر ککر میں بنائیں گی تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہے اگر پریشر ککر آپ یوز نہیں کرنا چاہتی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پریشر ککر میں ایڈ کریں اوائل پہلے سے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے گرم کرنے کے لیے آپ دیکھ لیے اوائل میں نے زیادہ سارا ایڈ کی ہے جن لوگوں کو اوائل کی پروبلم ہے وہ بعد میں اس کے اوکر سے اوائل نکال بھی سکتے ہیں لیکن اوائل کے بغیر یہ جو دش ہے مزے کی نہیں بنے گی تو میں نے یہ چکن اندر ایڈ کی ہے اور ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے چکن کو زوج کی پروبلم اس کی نادی آ Co, تو بہدہ اللہ اس پر اپنے اچھے طریقے سے مکس کریں پھر اس لنٹ شماعہ کریں اور اپنے چکن پر سوائی کریں تو یہ دیکھیں جب چکن اس طرح سے آپ نے اس کا کلر چیز ہو جائے تو آپ کے اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ نمک اور لال مچ جو پاودر ہے وہ ڈالنا ہے لال مچ پاودر ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ نے کتنے سپائسی پسند کرتی ہیں جتنا آپ کو سپائس پسند ہو آپ اسی حساب سے اس کے اندر لال مچ پاودر ڈالیے گا میں نے تقریباً اس کے اندر کیونکہ چنے زیادہ ہیں تو میں اس کے اندر ٹو اینڈ ہافٹی سپون لال مچ پاودر ڈالوں گی اور ٹو تی سپون میں نے اس کے اندر تقریباً سولٹ ایٹ کروں گی اور پھر اس کو آپ نے فرائی کر لینا ہے مچوں کا دہان رکھیں گا آپ نے جلنے نہیں دینی مچوں ہے کم سے کم آپ نے پان سے دس منٹ کے لیے اس کی بنائی کرنی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ بھی مچے جل رہی ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ پانی کے جو چھینٹے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے ڈال ڈال کر آپ نے چکن کو بھوننا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم چکن کو نہیں بھونیں گے پھر ہم چنے اس کے اندر ایٹ کریں گے اور ملک چنے بنانے کے لیے جو چکن اس کے اندر یوز ہوتا ہے اس کے پیسیز تھوڑے سے بڑے رکھتے ہیں میرے پاس اس ٹائم نہیں تھے بڑے پیسیز اس وجہ سے میں نے چھوٹے پیسیز ہی لے کر نارمل چکن کے پیسیز ہو ہیں وہ بنا رہی ہوں تو اگر آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہیں اس ٹائم تو آپ وہی ٹیکن یوز کریں اگر آپ بزار سے لاکے بڑے چیز کے بنائیں گی تو وہ زرہ زیادہ اچھا لگے گا یہ دیکھیں چکن کا کلر کتنا اچھا سا ہو گیا ہے تو بس اسی صورت میں میں یہ کروں گی کہ بس اب اس کے اندر میں چکن ڈال دوں گی کیونکہ یہ اوائل ہے اس کے اندر تو اوائل سے جو چکن ہے وہ فرائی ہوگا تو فرائی ہونے سے وہ اور زیادہ مزے کا لگتا ہے تو ساتھ ہی بس میں یہ سوڈا ملے جو چنے ہیں میں اس کے اندر ایٹ کروں پانی بلکل اتنا ہی ہے جتنا کہ میں نے چنوں میں ڈالا تھا بہت زیادہ مٹ ڈالیے کا پانی اب ہمیں اس کو تقریباً پان سے دس منٹ کا پریشر دیں گے کیونکہ سوڈا ڈالا ہے اس کے اندر تو چنے بہت جندی گل جائیں گے یہ دیکھیں پریشر دینے کے بعد تقریباً چنوں کی کچھ ایسی سی شکل ہو گئی ہے تو اب ہم یہ اس کا کریں گے کہ جو چنے ہیں ہاف اس کو آپ نے میش کرنا ہے اور ہاف جو ہے وہ سابی چھوڑ دیجئے گا دھیان سے کہ چکن نہیں ٹوٹنا چاہیے اب اس کے اندر آپ نے 1 ٹیپل سپون جو ہے بھر کے گرم مسالہ ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے تاکہ اس کی اچھی سی شکل جو ہے اوائل الائدہ ہوگا اور جو ملک چنوں کی شکل ہوتی ہے آپ کو بہت سیم ویسی ملے گی یہ دیکھیں گرم مسالہ ڈالتے ہیں اس کی جو شکل ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس کو ہاف این آور کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو دم پہ رکھنا ہے تاکہ اوائل اچھی سے نکل آئے چنیں بھول جائیں صحیح طریقے سے اور جو اس میں پانی ہے تھوڑا سا وہ کام ہو جائیں ہاں جی تو ہاف این آور رکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ملک چنوں کی کچھ ایسی سی شکل آئی ہے اوائل بھی بہت اچھے طریقے سے نکل آیا اب میں آپ کو پلیٹ میں اس کو نکال کے دکھاتی ہوں ہاں جی تو آپ دیکھ لیں یہ ہمارے ملک چنیں بہت ہی مزے کے ریڈی ہوئے ہیں تو ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی موسیقی